اسلام علیکم اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی آپ لوگ جو ہے وہ بیل کا آئیکن بھی اسے ضرور پریس کیا کریں اسے میری آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملے گا اچھا جی یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں جی گفٹ لینے آئے ہیں ہماری سسٹر ان لوگ کی برڈ ہے ویسے تو مطلب کہ ہم جو بڑی عمروں کی ہوتی ہیں خواتین برڈے نہیں مناتے بس گھر میں کچھ بنا لیا سپیشل تو وہ سب کے ساتھ کھا پی کے انجوائے کر لیتے ہیں تو یہاں جی جیسے آپ نے اگر میری ویڈیو لاس دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ حسن اور ریان کی خوات جو ہیں وہ ادھر آئی ہوئی تھی گھر تو سب مطلب کہ اکٹھے ہوئے تھے تو پھر باجی جو ہیں ہماری ان کی برڈے تھی تو انہوں نے کہا کہ چلیں سب کو میں اپنے گھر پر دعوت دیتی ہوں آپ سب آئیں ساتھ میری برڈے بھی ہے کیک شیک تو خیر کوئی نہیں کاٹنا لیکن سب مل بیٹھیں گ اور انجوائے کریں گے تو یہاں پر جی پھر جب ہم جا رہے تھے تو میں نے کہا سب سے پہلے ہم جا کے گفٹ لے رہتے ہیں تو ریان کو میں لے کے گئی تھی یہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھوڑا سا پانچ دجمنٹ کا رستہ ہے تو یہ مارکیٹ ہے جی یہاں پر ہم دو گفٹ لے کر آئے ہیں کیونکہ اشارل اور فاطمہ بھی تھی تو اگر ایک دیتی چھوٹی بچی تو ساتھ فاطمہ نے یا اشارل نے کہنا تھا جی کہ میں نے بھی دینا ہے اچھا جی یہاں پر گھر میں ان کے پہنچ چکی ہوں تو ابھی نماز پڑھے تھے مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا بھا تھا تو نماز پڑھے تھے اس کے بعد ہم لcher نماز پڑھ کے میں نے کہا چلیں اب یہاں پر پہلے ہم محفل کریں گے اس کے بعد جو ہیں وہ بردے کریں گے تو خیر صرف نماز پڑھے تھے تو یہاں پر جی اب میں آئیں ہوں اور میں نے سب سے پہلے میں نے کہا جی میں کچن میں جاتی ہوں اور آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر جی میری بھانجی ہے وہ جو ہے وہ برطن نکال رہی ہے یہاں پ اکٹے ہو جائیں تو اگر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو سب بچے اس کے آگے پیچھے ایسے ہوں گے جیسے وہ مکھیاں جیسے شہد کے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ویسے مطلب کہ یہ موبائل جو ہے نا آج کل شہد بن گیا اور بچے سارے مکھیاں بن گئے ہیں اور یہاں پر جی فاطمہ دیکھیں فاطمہ نے یہ بیبی اٹھایا ہوا ہے اور بیٹھی بھی آرام سے اس کو کبھی پیار کر دیئے اس کے ساتھ پکچر بنا رہی ہے تو یہاں پر جی سب انجوائے کر رہے ہیں سب ریڈی ہوئے تھے گرمی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھی بہت ہی زیادہ گرمی تھی تو یہاں جی اب بس کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پر برطن جو ہے وہ سارے نکال لیے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کھانے میں کیا کیا ہے یہ ہے جی آلو چکن اور یہاں پر جی دیکھیں جی یہ ہیں جی کوفتے بنائے ہوئے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کوفتے ہمارے آنے سے پہلے ہی سب کچھ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا ہم لوگ جو ہے وہ اینڈ پر ہی آئے تھے میں تو جو ہے وہ بلکل ہی اینڈ پر آئی تھی کیونکہ میں بزار چلی گئی تھی صبح سے جو ہے وہ گھر پر ہی مصروف تھے کیونکہ حسن اور ریان کی جو آپ کو بتایا کہ حکوائی میں تھی تو وہ بھی گھر پر تھی تو ظاہر ہے تو پھر وہ بھی گفت لینے گئے تھے بزار لیکن میں نے کہا میں خودی شام کو جو ہے نا وہ جاؤں گی فارغ وغیرہ ہو کر گھر کے کاموں سے تو پھر میں نے کہا چلیں اب اشاءال اور فاطمہ کو میں نے پہلے پھیج دیا تھا اور میں جو ہے وہ چلی گی تھی ریان کے ساتھ مارکٹ تو وہاں سے پھر ہم گفت لے کے سیدھا ان کے گھر آ کے تھے اور یہاں پر جی آپ لوگوں نے دیکھا جی کوفتے تھے اور کوفتے کے لیے بھی انڈے جو ہے وہ چھلنے تھے تو میں نے کہا چلیں میں چھلتی ہوں انڈوں کو اور یہاں پر جو ہے وہ ویجیٹیبل پلاو بناو تو بہت ہی مزے گا بہت ہی مزے گا اور یہاں پر جی یہ سیلڈ نکال رہی ہیں اور یہاں پر انڈے ہم نے چھل کر تو انہیں کٹ کر لیا تھا گرمی بہت زیادہ تھی تو انڈے میں نے کہا زیادہ کھانے نہیں ہوں گے تو بس انڈے تھوڑے سے ہی رکھو بچے جو ہے وہ خوش ہو کے تھوڑا سا کھا لیں گے تو جی کھانے میں آپ لوگوں نے دیکھ لے کہ کیا کیا ہے یہاں پر دیکھ لیں جی پانی پانی جو ہے وہ تو ضروری ہے کیونکہ بہت گرمی تھی تو برف جو ہے وہ ایک بڑے سٹ اپ میں پانی ڈال کر تو اس میں برف کے گلاس رکھ دیئے تھے تاکہ اچھا سا پانی تھنڈا ہو جاؤ تھنڈا تھنڈا پانی سب پیئے تو کھانے میں جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کھانے میں کوفتے تھے آلو چکن کا سالن تھا ڈرنک تھی ویجیٹیبل پلاو تھا اس کے بعد جی چٹنی تھی بہت ہی مزیدار بنی ہوئی یہاں پہ جی اب سب پہلے بچے بیٹھ گئے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے کہیں بھی جگہ اکٹھے ہوں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ بچے آرام سکون سے کھا لیں پہلے مرد اور بچے اور ہم جو عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ بعد میں ہی آرام سکون سے جو ہے وہ بیٹھ کر کھائیں گے تو یہاں پہ جی سب بچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو جو جو چیز چاہیے تو ہم سب جو ہے وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کھڑی ہوئی ہیں دو تین لڑکیاں تو ہم یہاں پر سب بچوں کو دے رہے تھے تو جی بس یہ کھانے کا جو ہے وہ ایک بہانہ ہوتا ہے باقی جو ہے وہ ایسے اچھا رہتا ہے کہ سب فیملی جو ہے وہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرانی یادیں اکثر جو ہے نا جب بھی فیملی اکٹھی ہوئی ہونا تو پرانی باتیں ہمیشہ یاد آتی ہیں کہ ہاں جی جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ کام کرتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ کام کرتے تھے تو یہاں پر بھی جب ہم اکٹھے ہوئے تھے تو بتا رہی تھی ہماری جو سسٹر ان لوہ ہے کہ یہ جبار یعنی فاطمہ کے بابا کا بتا رہے تھے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے بہت شرارتی تھے تو میں نے کہا جی سیم اسی طرح فاطمہ بھی ظاہر ہے ان کی کاپی ہے وہ بہت زیادہ شرارتی ہے فاطمہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا بچوں کو تنگ کرتی ہے گھر میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے مستیاں وہی لیتی ہے تو یہاں پر جی اب باجی ہماری بیٹھ کی تھی تو کہتی ہیں آئیں جی آئیں جی جس نے گفٹ دینے آتے جائیں تو میں نے کہا گفٹ تو آپ کے پاس اتنے نہیں ہوں گے جتنے ہم یہاں پر کیمرامین کھڑے ہوئے ہیں تو سب جو ہیں وہ اپنے اپنے موبائل لے کر کھڑے ہوئے تھے فیر ویلوگ تو صرف میں ہی بنا رہی تھی کیونکہ ابھی تک ہمارے خاندان میں سے صرف میں ہی ہوں جو یوٹیوب پر ابھی کام کر رہی ہوں تو آپ لوگ بس مجھے سپورٹ کریں پلیز جلدی یلدی تاکہ پھر میرے جو فیملی والی ہوں جو میرے خاندان والے ہیں میری فیملی والے ہیں سب ان کو پتا چلے کہ واقعی یوٹیوب سے انکم ہوتی ہے اور تاکہ پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ میرے سب آتے جائیں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے تو یہاں پر جی پھر سب نے گفٹ وغیرہ دے دیئے تھے اور اس کے بعد سب نے پکس وغیرہ بنائی کٹھے اور یہاں پر جی اب آئس کریم ہے گرمی تھی تو اس وجہ سے آئس کریم تھی تو یہاں پر آئس کریم اب ہم کھول رہے ہیں اور آئس کریم تو آپ سب کو پتا ہے کہ بچوں کے فیورٹ ہوتی ہے تو بچے بھی جو ہے نا ہمارے آس پاس بس کھڑے ہوئے ہیں تو بھی یہاں پر جی اب آئس کریم کھولتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں اور بچے پھر کھائیں گے پھر اس کے بعد جی ہم لوگ گھر چلے جائیں گے تو برطن بھی جو ہیں وہ آئسہ آئسہ ساتھ ساتھ باہر جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں ہماری دو بڑی باجیاں تو وہ دھو رہی ہیں برطن ایک بڑی باجی ہے اور ایک خیر چھوٹی میری بانجی ہے تو وہ دھو رہی ہے برطن تو یہاں پر جی اب ہم سب کو دے رہے ہیں آئس کریم تو بس سب نے آئس کریم کھا لی ہے تو بس یہی تھا جی میرا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جی اور بھی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے میں لے کے آئے کروں گی آپ لوگوں نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرے چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ